بھارت کے چیف الیکٹورل آفیسر ہے ہردیش کمار سنگ انہوں نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ جمعہ کشمیر میں رہنے والے غیر مقامی لوگ بھی اسمبلی انتقابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اس فیصلے کے بعد نئی ووٹر لسٹ میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ نئے ووٹر سے عامل کیا جائیں گے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں عرضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتقابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت مقبوضہ جمعہ کشمیر میں حتمی ووٹر فہریس نے 25 نومبر 2022 کو جاری کی جائیں گی پندرہ اگست کو انہوں نے اپنا وہ جو ہے ترنگا ہر گھر گھر انڈیا فلیگ لہرائی آنا تھا اب یہ کتنے لوگ واقعی تبدیلی آ چکی ہے کشمیر لیکن سری نگر میں یہ ایونٹ تو ہوا ہے نا اور پیسفل ہی ہوا ہے اور جیسے مجھے انڈیا کشمیر کا پتہ ہے ان کے روڈز ان کی سبسیڈائزڈ کشمیر کو خاص انہوں نے مرا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت میں جو جمعہ کشمیر میں اپ کمنگ الیکشن ہونے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا جمعہ کشمیر کا پری سیمن ہوا تھا پری سیمن کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر مطلب پھر سے جو نئے بوٹر ایڈ ہوں گے ان کی کاؤنٹنگ ہوئی تھی اور پچیس بیس سے پچیس لاکھ نئے لوگ آئے ہیں اور جو باہر ہیں ان کو بھی اب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو آرٹیکل تھرڈی فائی بے ہٹنے کے بعد بہت سارے لوگ تھے جو کشمیر میں بسے تھے کئی سالوں سے بسے تھے اب ان کو بھی بوٹنگ کا رائٹ ملے گا تو اس طریقے کی چیزیں ہوں گی اور جمعہ کشمیر ایک الگ سٹیٹ ہے اور جو لڈاک ہے وہ ایک الگ کیندر ساسد پردیس ہے آپ کو یہ چیزیں سائد پتہ ہوگی اور بیسل ہی پتہ ہوگی پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پاکستان کے لوگوں کا رییکشن پاکستان کے جنرلسٹ کا رییکشن پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں بات پلیس شیل کو سبسکرائب کریں گے جس نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر اقوائم متعدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں ناظرین بھارت کے چیف الیکٹارل آفیسر ہے ہردیش کمار سنگ انہوں نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ جمعہ کشمیر میں رہنے والے غیر مقامی لوگ بھی اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اس فیصلے کے بعد نئی ووٹر لسٹ میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ نئے ووٹر سے عامل کیا جائیں گے اس متازے قانون کو کشمیری رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے مودی سرکار نے بھارتی کشمیر میں غیر مقامی افراد کو ووٹ کا حق دے دیا بھارت کے چیف الیکٹرل آفیسر اردیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی شہری جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تجارت کی غرض سے مقیم ہو تعلیم حاصل کر رہا ہو یا کوئی اور خدمات انجام دے رہا ہو ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا اہل ہے بیان کے مطابق وہ ووٹر جن کی عمر یکم اکتوبر 2022 کو 18 سال ہوگی یا جو اس سے پہلے 18 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں وہ اس مدت کے دوران ووٹر فہرستوں میں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اندوستان کا پڑھلا تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی بار ہی لگ رہا ہے جب سے 2019 کے بعد انہوں نے اس کو اس کا سپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس کو یونین پریٹری اپنا ایک عصاب منا دیا مطبق تھوڑا سا ایک آپ کا ٹیک چاہوں گا اس چیز کے اوپر کہ کتنی بڑی کامیابی ہے پھر ہر گر ترنگا لہرائے گا یہ پندرہ اگس کی ان کی ایک مہمتی آزادی تھی اندوستان کی تو ان ساری چیزوں کو ان ساری ڈیولپمنٹس کو آپ کس طرح طرح طریقے سے دیکھ لیں دیکھیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو تھے نا آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے وہ پروویجنل تھے اور انڈیا کے اندر پورا کشمیر جو ہے وہ مرج کر جائے گا یہ ہر جگہ لکھا گیا تھا بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ سیکشن تھری سیونٹی کو انہوں نے اگر ختم کیا ہے تو سو ووٹ یہ کشمیر تو ان کے پاس پہلے سی تھا اس کو کس طرح ایڈمنسٹر کرنا ہے اس میں ایک چینج ہے نا جو سو آئی ڈونٹ سی ووٹ اس آل ڈس آہ یوں نو اینگر اباؤٹ کہ یا تو انہوں نے پاکستانی کشمیر پہ اپنی فورسز بھیج کے کچھ علاقہ لے لیا ہو تو ہمیں ایک اور موقف لینا چاہیے جو اور جیسے اب آپ بتا رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ پاکستان انڈیا نے بہت کی ہوئی ہے سنے کہ یورائٹیڈ عرب ریپبلک کی وہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو باقی بھی کیپٹل آ رہا ہے اور جیسے مجھے انڈین کشمیر کا پتہ ہے ان کے روڈز ان کی سبسیڈائزڈ آہ جو ہے رائس اور پتہ نہیں پیٹرل وہ کشمیر کو خاص انہوں نے مراد دی ہوئی ہے اب آپ بتا رہے ہیں کہ پندرہ اغسط کو انہوں نے اپنا وہ جو ہے ترنگا ہر گھر گھر جی جی وہ مہندی فلیگ لہرائیان آتا ہر گھر میں ہلایا گیا ہے اب یہ کتنے لوگ واقعی تبدیلی آ چکی ہے کشمیر میں بھی don't know لیکن سری نگر میں یہ event تو ہوا ہے نا جی اور peaceful ہی ہوا ہے جی دیکھیں میں بار بار سمجھا رہا ہوں کشمیریوں کو کہ آپ کے حقوق ضرور بارے گئے ہیں دونوں طرف سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈین کشمیر میں جو ہیں انڈیا سے اپنی جو تھی state level identity وہ دوبارہ منوالے section three seventy نہیں لیکن جس طرح پنجاب گجرات اسام یہ ساری اس کی states ہیں وہ درجہ انہیں مل جائے اور اس کے بعد جو باقی ان کے rides ہیں وہ بھی حاصل کریں اور جو subsidized ہیں وہ تو already ان کے ساتھ ہے تو ان کی ان کو تو فائدہ بھی فائدہ ہے ایک ازاد کشمیر جو ہیں ناملہ دونوں کشمیر ختم ہو جائیں اور ایک کشمیر پرنسلی state دوبارہ restore ہو جائے وہ one chance in a billion ہے there is no chance جو ہو چکا ہے جس طرح بھی ہوا دونوں طرف سے جو بھی عرکتیں ہوئیں اس پہ بیس کر کر کے تو لوگ اب تھج بھی رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے کشمیر کے اندر میں نے نوٹ کیا ہے بھی demonstrations ہو رہی ہیں اور جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ as compared to the Indian کشمیر پاکستانی کشمیر بالکل اس طرح developed نہیں ہے نہ roads ہیں اور بجلی بھی انہیں صحیح نہیں ملتی پچھلے دنوں کوئی مظاہرہ بھی ہوا ہے جی بالکل تو why are we wasting time on this جس دن یہ دونوں ملک line of control کو permanent border مان لیں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پاکستانی کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ایک province کے طور پہ جو باقی provinces کے حقوق ہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں ابھی تو یہ ہے نا کہ ایک deliberate confusion ہے اور deliberate confusion میں rights نہیں ملتے manipulation ہوتی ہے گلگت بلتستان میں جو خبریں آئیں ہیں وہاں پہ شیعہ سنی فساد بھی ہو رہے ہیں ہماری طرف جو ایک بہت unfortunate بات ہے تو ان حالات میں the kشمیر issue was decided already in the war of 1947-48 جو ceasefire ہوا اس میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ 65 war اور یہ ہوئی 71 war کے بعد line of control is تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے بھارت کے کشمیر پاکستان کے کشمیر کی کوئی تلہ نہیں ہے بھارت کے کشمیر میں آپ development دیکھ سکتے ہو اب بھی کچھ دن پہلے 14 تارک کو ہی ایک bridge جو دنیا کا سب سے بڑا railway bridge ہے بڑی ہی جٹل پرستیتیوں میں ایسی situation ایسی خطرناک راستے میں چنام ندی پر بنایا گیا ہے جو کی اپنے آپ میں بھارتی انجینرنگ کا ایک مطلب کیا نمونہ ہے وہ کیا ان کی جو مہنت ہے آپ دیکھیں گے کہ اس دن میں یہ مطلب ہو جائے گا سب کے لیے چالو دسمبر میں پرائیم منسٹر موڈی جا سکتے ہیں اس ویزٹ کر کے وہاں پر اس کا اوڈ گھٹن کریں گے جو کی کرنا چاہیے دنیا کو میسیج دینا چاہیے کہ کشمیر میں ہم اتنا بڑا bridge بنا رہے اور ہمارے انجینئر نے کیا یہ سب تو جو بھارتی انجینئر ہے ان کے لئے salute اور اس طریقے کے development کشمیر میں بہت ہوئے tunnel آپ نے دیکھیں گے بہت ساری ایسے چیزیں بھی دیکھیں ہوں گی پاکستان کا آپ دیکھیں حال پاکستان میں نہ road ہے نہ کچھ ہے پاکستان dependent ہے چائنہ کے سی پیک پر چائنہ کا سی پیک کمپلیٹ ہو اسی پر پاکستان اپنا جھنڈا گڑا ہے اور بولے یہ ہے پاکستان کا کشمیر تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اب قرائیوات جمہو کی تو جمہو میں تو problem ہے نہیں لدہ کا matter بھی solve ہے problem آپ کو پتا ہے انڈیا میں کیا انڈیا میں کشمیر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر جو جہاد ہے جو جہر ہے جو نفرت ہے وہ generation by generation transfer کر دی گئی ہے dna میں اب وہ کیسے change ہوتی ہے اس کا جواب تو آپ مجھے comment box میں جرور دیں پاکستان تو obviously ایسا سوچے گا کہ یہ election fake ہے یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ٹھکانا ہے لیکن کشمیر میں ہوتا کیا ہے کشمیر میں ہوتا یہ ہے یا تو election میں vote نہیں ڈالتی بھائی democracy ہے اگر مال لو ہجار voter ہے ہجار voter میں اگر دس بھی voter آ گئے جس کو سب سے ادھا vote ملیں گی وہ جیتا کہلائے گا آپ جائیں نہ جائیں یہ آپ کی مرجی ہے یا تو پھر آپ اگر برود کرنا چاہ رہے تو آپ اپنا candidate اتارے جو کی جمہو کشمیر میں candidate اتارے جاتے تھے لیکن وہ جیتتے ہی نہیں تھے آپ کو پتہ ہوگا یہ چیزیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس topic کے بارے میں please comment میں اپنی رائے دیں جمہو میں ہمیزہ سے bjp strong رہی ہے کشمیر میں bjp کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے کانگریس کا ہے وہاں پر وہی کی local parties strong رہی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں please comment میں اپنے سجھاؤ دیں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو شکریہ